وَإِذَا رَآَاكَ الَّذِينَ كَافَرُوا إِنْ يَتَّخِزُونَكَ إِلَّا هُوزُوَةٌ اَحَاذَ الَّذِينَ يَذْكُرُوا عَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ رسولِ اکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے سارے اہمکوں کے سردار سارے گستاخوں کا سردار ابو جال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر باقی کافروں سے کہنے لگا آقا کریم علیہ السلام کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہوئے آپ پہ ہنستے ہوئے دیکھ لو جی بنی عبدِ مناف کا نبی آرہا ہے آپ کے قبیلے کی طرف خاندان کی طرف نشوت کرتے ہیں اور اگلے جملے کیا بولے؟ یہی وہ بندہ ہے جو تمہارے خداوں کو برا کہتا ہے رسول پاک بتوں کی مزمت بیان فرماتے تھے نا وہ حضور پاک کی مخالفت میں یہ ساری بکواس کر رہا تھا تو اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا کہ حبیب آپ کی تو صرف اتنی بات ہے کہ آپ بتوں پہ لانت بھیجتے ہیں جو ہیں ہی لانت کے مستحق اور جو بتوں کے پجاری ہیں آپ ان کے خلاف لوگوں کو دین سکھلاتے ہیں یہی آپ کا منصب ہے آپ نبی جو ہیں اس بات پہ وہ بیمان آپ کے ہنسی مزاق کر رہے ہیں اپنا ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہم بذکر الرحمن ہم کافرون خود الرحمن عز و جلہ اللہ کریم معبود برحق کے منکر ہیں مزاق اڑائے جانے کے تو وہ خود مستحق ہیں اگر کسی نے ہنسنا ہو تو وہ تو ان آمکوں پہ ہنسے الٹا یہ کہ وہ آپ کے خلاف زبان کھول رہے ہیں یہ مطلب تھا آیت کو نازل کرنے دیکھ وَعِزَا اور جب رَعَا دیکھتے ہیں کَا اے حبیب آپ کو اللَّذِينَ كَافَرُوا کافر لوگ اِن يَتَّخِزُونَكَ آپ کو نہیں ٹھہراتے وہ اِلَّا مَگَرْ حُوزُوَا آپ کا مزاق کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آہازَ اللَّذِينَ یہی وہ بندہ ہے يَذْكُرُوا آلِحَتَكُمْ جو تمہارے خداوں کے خلاف درس دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وَهُمْ اور یہ خود کافر بِذِكْرِ الرَّحْمَان رحمان کی یاد سے ہم کافر ان خود تو کافر ہیں منکر ہیں رحمان کے مزاق تو ان کا اڑایا جائے ہنسہ تو ان کے حال پہ جائے کہ ایسے بدھو ہیں بدھو کو خدا سمجھ لیا ہے مابود برحق کی عبادت ہی نہیں کرتے آیت سے معلوم ہوا کہ جب کبھی آپ حق بات کہیں گے تو دو نمبر بندے آپ کے مخالف اور آپ کا مزاق اڑائیں گے آپ پر انگلیں اٹھائیں گے آپ کی خلاف جملے کسیں گے آپ کی مخالفت پہ جو کچھ ان سے ہو سکے گا کریں گے آیت کا ایک پہلو دوسرا یعنی پہلے پہلو نے ہمیں سمجھایا کہ جب بھی حق کہو گے تو مخالفت لازمی ہوگی پہلے پہلو نے یہ سمجھایا کریں گے کون دو نمبر بندے اور دوسرے پہلو نے یہ سمجھایا کہ جو حق والوں کے خلاف بول رہا اس بیچارے کا تو اپنا یہی حال ہے کہ اس کے خلاف بولنا چاہیے تھا جیسے کافر ہے حضور پاک کے خلاف تھے نا رب فرما رہے ہیں ان کا تو اپنا یہ حال ہے کہ مزاق تو ان کا اڑایا جائے ہنسہ تو ان پہ جائے یہ الٹا آپ کی مخالفت پہ کھڑے ہو گئے یہ الٹا آپ کی تو معلوم ہوا جو حق والوں کے خلاف زبان کھول رہا ہے اسے بیچارے کا اپنا یہ حال ہے کہ اس کے حال پہ رونا چاہیے اس کے حال پہ رونا چاہیے جملہ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ میرے جملوں کی گہرائی کہاں تک پہنچ رہی ہے بعض بندے اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے اور وہ اپنا نقصان اٹھاتے ہیں خام خام مسلمانوں کے خلاف جھوٹے فتوے لگانا چند بندوں کو تو تو خوشکہ لے گا اللہ کے بندے باقی بندے جتنے ہیں ان کا حال تو پھر ظاہرے سارے تو تیرے اندھے مرید نہیں ہیں کہ تو جو کہہ دے گا سب اندھوں کی طرح گنگے بہروں کی طرح ٹھیک ہی حکم جاری ہو رہا ہے سعی کہا جارہا ہے باقی تیرے پاس اگر دو سو بندہ ہے تو پچیس شبیس کروڑ بندہ باقی ہے ان میں اکثر اہل سنت ہیں تو ان سب کو تُو نے کیا بنا کے رکھ دیں کچھ تو سوچ کے جملے بھو ظاہرے میں جو اگر غلط بات کروں گا ہاتھ دیئے اگر میں نے اپنے مریدوں کو اپنے شکردوں کو حاکر نہیں سمجھایا اللہ کے فضل سے میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے آپ ناملک نے آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے بیس بار کہا ہوگا بلکہ سو بار سے بھی زیادہ کہا ہوگا کہ جب کبھی میں غلط بات کہوں تو آپ نے کہنا یہ غلط ہے میں نے آپ کو کئی بار کہا ہوا اگر آپ نے اپنے تعلق والوں کو حق کہنے کی استعداد نہیں دی ہوئی بھی جو ہم کہیں بس گنگے بہرے بن کے تو میں نے چھلانگ لگائی دینی تو پھر بھی وہ دو چار بندے ہی آپ کی بات سے اتفاق کر بائیں گے تیرے پاس تو اتنے ورکر نہیں ہے جتنے مفتی تیرے اس جملے کی ذات میں آتے ہیں جتنے علماء تیرے اس جملے کی ذات میں آتے ہیں شیخ الحدیث تیرے اس جملے کی ذات میں آتے ہیں جن کی سفید داریاں ہو گئیں رسول پاک کی ذات پہ اترنے والی قرآن کو پڑھاتے پڑھاتے علماء کو اور حدیث کا درس دیتے ہیں تو انہیں ایک جملہ بول کے ان کو کیا بنا دیں ہاں تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل سامنے رکھ قرآن لے آ حدیث پاک لے آ اپنے اس دعوے پہ موت ممکن اس دعوے پہ دلیل کوئی نہیں آسکتی تو میں ہوں یا آپ ہیں یا جہاں تک ہمارا درس جا رہا ہے کم از کم صحیح العقیدہ مسلمانوں کے خلاف زبان کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں اگر کوئی کھول رہا ہے تو آپ اس کے اندھے مرید نہ بنیں اس کو چھوڑتے وہ آپ کو تباہی کے گڑے پہ جا کے چھوڑے گا پھر ہاں اگر آپ کے اندر حمد ہے حق کہنے کی پھر اس کو کہیں آپ نے یہ جملہ بولا ہے یہ کس حدیث ہے آپ نے بولا ہے کونسی قرآن کے آج سے یہ استخراج ہے ایمہ اربع میں سے کس کا یہ فتوہ ہے اپنے امام کو بھی چھوڑ دیں نہیں ملے گا تو حق کہتے رہے مخالفت والوں کی مخالفت سے کبھی ڈرنا انہوں نے تو رسول پاک کے خلاف زبان کھولی ہے پھر میری اور آپ کے کیا ہوگا تھے جہرے جب آپ جناب بھلے بندہ غیر مذہبوں کو چھوڑ دیں اپنے سٹیج کی بات کر لیں اپنوں میں ہی ملے جلے بندے اپنوں میں ہی جب اب حق بات کہتے ہیں تو بہت ساروں کو مسئلہ وہیں بن رہا ہوتا ہے اس نے یہ کیوں کہا ہے بھائی اس لیے کہا ہے کہ یہ مسئلہ کا اہل سنت ہے یہ اہل سنت پیور مسئلہ کا اہل سنت ہے ہم اللہ کے فضل سے نہ خارجیت سے کوئی دور تک تعلق رکھتے ہیں نہ رافضیت سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا پیور سنی مسئلہ کا ہے ہر صحابی کو بھی ہم جنتی مانتے ہیں ہر اہل بیعت کے فرد کو بھی ہم جنتی مانتے ہیں اور نبیوں کے سوا کسی کو اہل سنت محسوم نہیں مانتے جو مانتا ہے بے دین ہے گمراہ ہے جب آپ ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو بہت ساری کے آنکھیں چندیانہ شروع ہو جاتی ہیں یہ کیا ہوگا ہے تو جہرے وہ آپ کے خلاف ہی زہر اگلے گا جب اپنے مریدوں میں بیٹھے جا لیکن آپ نے اس چیز کی کوئی پرواہ صرف مسئلہ کے اہل سنت بیان کرنا ہے اور اس غرصے کرنا کہ مسلمانوں کی صحیح رہنمائی ہو جائے ہمیں کسی سے کیا غرص ہے ہم تو اپنے تعلق والوں کو حق بیان کرنے کے لئے بیان کریں گے کہ ان بیچاروں کو صحیح مسئلہ کی پہچان ہو جائے کہ یار اصل آل سنت یہ ہے خولکل انسانو من عجل آدمی کو ویسے ہی جالدباز جالدباز پیدا کیا گیا ہے یہ اس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی آیت کریمہ نازل ہوئی جب ایک بیمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہا تھا جس عذاب آپ ہمیں ڈر سناتے رہتے ہیں جلدی کریں دیر کسی بات کی لے ہیں اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی کہ ان بدھوں کو سمجھ نہیں ہیں ہم اگر کسی امت سے کسی قوم قبیلے سے عذاب میں تاخیر کرتے ہیں تو اس میں بھیسیو حکمتیں ہوتی ہیں کئی بندے انہی میں سے اسلام لے آتے ہیں باقی اگر ہم اسی بار نازل کر لیں تو نظام ہی سارا ختم ہو جائے ان بدھوں کی کہنے پہ ہم نے عذاب نازل نہیں کرنا ہم اپنے حکمت کے ساتھ جب ہم دیکھیں گے کہ اب ان پہ عذاب نازل کیا جگہ کر دیں گے نو علیہ السلام کی قوم کو سورہ حود میں آپ پڑھیں ساڑھے نو سو سال آپ نے تبلیغ فرمائی تھی کم و بیش اور بندے کتنے مسلمان ہوئے ہاں جی نہیں نہیں صرف اسی بندے مسلمان ہوئے تھے ٹوٹل بندے اسی مسلمان ہوئے تھے ساڑھے نو سو سال ہر سال میں سو بندہ بھی ہوتا تو کتنے بندے ہوئے تھے صرف اسی بندے مسلمان ہوئے تھے کیونکہ جب آپ نے کشتی میں لوگوں کو سوار کیا تھا تو اس میں سات بندے آپ کے گھار کے تھے اور اسی بندے باہر کے مسلمان تھے ایک آپ تھے تین آپ کے بیٹے تھے اور آگے ہر بیٹے کے ایک بیوی سات بندے یہ ہو گئے آپ کی بیوی اور آپ کا ایک بیٹا کنان یہ دونوں کافر تھے وہ لہٰذا ہلاک ہو گئے تھے ان کو آپ نے سوار بھی نہیں کیا تھا تو اسی بندے عورت یہ ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد اتنی زدی قسم کے لوگ ہوتے تو اس زمانے لیکن انہوں نے پہلے دن سے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا لے ہیں عذاب جلدی ہی کریں پھر اللہ کریم نے ایک آیت ناظر فرمائی تھی ان کی طرف کہ اب جتنے ہو چکے ہیں بس اتنے ہی ہیں اس کے سوا اب کوئی مسلمان ہے نہیں ہوگا جناب نو علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے گزارش کی آلہ کیسا عذاب ہوگا ہے فرمایا پانی کا لہٰذا آپ جو ہے وہ کشتی تیار کرنا شروع کرتے ہیں کیا شروع کریں مزے کی بات یہ ہے جس کشتی کو جن درختوں سے بنایا گیا وہ درخت بھی آپ نے ہی بوئے تھے اللہ کے حکم سے آپ نے درخت بھوئے تھے بیس سال میں وہ درخت تیار ہوئے تھے کتنے عرصے میں تو اس بیس سال کے عرصہ میں نو علیہ السلام کی قوم میں کوئی بچی بچہ پیدا نہیں ہوا تو نظام کیا بن گیا قوم کا کم از کم جس کی عمر ہوگی بیس سال ہوگی بیس سال کے عرصے میں کوئی جو پیدا نہیں ہوا جو ہو چکا ہے وہ کم از کم کتنے سالوں کا ہو گیا سارے بالخ کوئی کل کو یہ نہ کہیں نبالگوں میں کیوں عذاب آیا تھا کیونکہ ساری عمت کو یہ ہلا کرنا تھا مسئلہ یہ تھا آپ کشتی بنا رہے تھے جنگل میں جہاں پانی دور تک ملتا نہیں تھا تو کافرہ کا مزاک اڑھا تھا فرمایا ہم ایسا گھر بنا رہے ہیں کہ جو اس میں ہوگا وہی بچے گوا کہ سب علاق ہو جائیں جو جو پانی تو دور تک ہے ہی نہیں تو علاق کیسے ہوں گیا فرما یہ وقت بتائے گا باہ چلیئے جلدی سے وہ بھی جلدی مچاتے رہے رب نے اتنا ڈھیل دی تھی ان کو ساڑھے نو سو سال تک عذاب موقع رہا پھر دو سال لگے آپ کو کشتی کے تیار کرنے میں نو سو فٹ لمبی تھی کوئی تماشا جھوڑی ہے کتنی لمبی تھی میرا خیال ہے اتنا لمبہ کوئی بحری جہاز بھی نہیں ہوگا نو سو فٹ یہ ڈیڑھ کلومیٹر بنے گا غالبا ڈیڑھ کلومیٹر بنے گا میرا ایک خیال ہے اگر میں بھولتا نہیں آپ انداز تین منزلیں تھی غالبا میں اگر بھولتا نہیں تو اس کی نوے فٹ چڑھائی تھی اگر میں بھولتا نہیں پڑھایا تھا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے نہیں نوے فٹ اس کی ہائٹ تھی چڑھائی ذہن میں نہیں آ رہی تو صرف اسی بندے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کتنا غفور رہی میں اپنی مخلوق ساڑھے نو سو سال کے محلہ دے تھی صرف اسی بندے سات بندے گھار کے چرند پرند ہیوانات میں سے ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا اور سامپ اور بچھو آئے گزارش کی کہ ہمیں بھی چڑھا لیں آپ نے فرما نہیں آپ ان لوگوں کو تکلیف دیں گے کہنے لگے ہم زمانہ دیتے ہیں نہیں تکلیف دیں گے پھر آپ نے ان کو بھی چڑھا لیا تھا پھر آپ نے تو میرا مالک کتنا غفور رہیم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بھیجے لیا آگے نو علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے رب کی مشیعت پہ ہی آئے گا کیونکہ ہم تو وہی کے منتظر ہیں ہم تو تو رسول پاک نے پھر ٹھیک فرمایا عجل من الشیطان جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی اچھا یہ جتنے نقصان آتا ہو رہے خصوصاً طلاقوں کے جلد بازی میں ہوتے تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو طلاق ہوئی نہ دیکھیں جہاں بیوی شور رہتے وہاں اونچ نیچ ہوتی ہے یہ پکی بات لیکن اقل مندی کا تقاضی ہے اونچ نیچ ہو جائے تو زبان کوئی کنٹرول میں کھا لیا جائے نہیں ہو رہی تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ اس کمرے کو چھوڑ دے خود بخود ہی جان چھوڑ جاتی لیکن شیطان دونوں کو جناب دونوں کانوں سے پکڑ کے کھڑا ہوتا مر گیا تو بیوی کے سامنے نہیں بول سکتا وہ کہتی یہ کون ہوتا ہے یہی جھگڑا شروع ہوا بہت طلاق تھے اور پھر تین طلاقے دینے کے بعد زنا ہوتا رہا تھا ابھی ایسر کے بعد میرے پر ملک پور سے آئے تھا چھے طلاقے جو میں نے ایک دفعہ دیں ہیں کٹھے تو پھر ہماری سلہ ہو گئی پندرہ دن رہی ہے پھر لڑائی ہو گئی ہے اب بتائیں میں کیا کروں میں نے کہا پندرہ دن جو زنا کیا اس کا جواب پہلے دیں اس کے بعد اگلی بات کریں گے پاغلہ گئے پندرہ دن میں نے زنا کیا میں نے کہا بالکل زنا کی کہہے جنہوں نے سلح کرے میں نے کتنے مفتی بیٹھے تھے بیچوں کہہے محلے کے بندے تھے مفتی تھے کوئی نہیں تھا یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا حرام کام کر کے شریعت توڑ کے وہ ابھی آیا حال تلاش کرنے کہ اب وہ پھر چلی گئی ہے کوئی حال مجھے دے دے یہ تو حضور پاک کا جسم اکدس آپ کے فیوز و برکات ہے ورنہ جو کچھ عمل ہو رہے ہیں امت میں پتہ نہیں یہ کیا بلا بن جاتی امت اگر حضور کا صدقہ نہ ہوتا جو کچھ کردار ہے تو اسی بدبخت کی طرف یہ آیتہ انسان کو بہت جلد باز بنایا گیا سعوریکم اللہ فرماتا ہے میں دکھا دوں گا تمہیں آیاتی اپنی نشانیاں فلا تستاجلون نہ جلدی کرو اور پھر بدر کے اندر فرمائے ہم نے دکھا دی بدر کے اندر عذاب کیسے آیا پھر ہم نے دکھا دی ہے مجھ شکیم وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَا حَذَ الْوَعَدُ کام یہ وعدہ آئے گا ان کو تم شادقین اگر آپ سچے ہیں وہ عذاب کی آنے والا اللہ فرماتا ہے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَافَرُو کاش کہ کسی طرح کافروں کو پتہ چل جاتا حینَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وَجُوهِهُمُ الْنَارِ کہ جب یہ اپنے جسموں سے اپنے چہلوں سے جہنم کی آگ کو روک نہیں پائیں گے آج تو جلدیاں مچا رہے ہیں کاش ان کو سمجھ آ جائے تو یہ اپنے کفر پہ ڈٹے نہ رہے ہیں وَلَا أَنْ زُهُورِهِمْ نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور کر پائیں گے وَلَا هُمْ يُنْ سَرُونَ اور ان بیچاروں کی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا اللہ فرماتا ہے اگر ان کو جہنم کے عذاب کا پتہ چل جاتا تو یہ کفر پہ نیرٹے رہتے ہیں یہی حال مسلمان کا ہے اگر اس کو قبر و آخرت کے عذاب کا پتہ چل جاتا تو اپنے گناہوں پہ ڈٹا نمازیں نہیں پڑھتے فلمیں ڈرامیں 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 سب سے زیادہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس وقت مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں نوجوان نسل اچھے خاصوں کو شیطان اس پہ لگا کے برباد کر رہا ہے اے آپ نے تو قرآن سننا ہوتا ہے آپ تو بیان سنتے ہیں آپ تو یوٹیوب فیس بوک فلان فلان جگہ آپ نے کونسا کو گندی عورتوں کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے تو جناب وہاں مکہ شریف مدینہ شریف دیکھنا ہوتا ہے آپ تو غوث پاک کا دربار دیکھنے جا رہے ہیں یہ شیطان کے جعال ہے ہاں اگر کوئی ایسی سائیڈ مل جائے جہاں پہ غلازت نہ ہو تو کوئی مزاکہ بھی نہیں ہوگا لیکن ہماری معلومات کے مطابق جدر سے بھی جائے غلازت کو پہلے سلامی دینی پڑھتی ہے استغفراللہ العظیم ایسے نہیں ہیں جو مرضی آپ نے سرچ کریں لیکن وہ ان کے سسٹم ہی ایسے ہیں وہ لازمی غلازت آئے گی اور پھر بندہ تو بندہ ہی ہے نا جی ظہر بندہ بیٹھا بھی تقریباً ایسے کم گا کہلے ہوتا ہے اور پھر انسان بھی ہے پھر جنسی معاملات بھی رکھتا ہے پھر وہ سارا کچھ اتار کے پیش کریں سامنے اور کریں بھی کیمرے کی مدد سے کہ ویسے ہوں تو ایسی نہ ہوں یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیمرے کی مدد سے وہ اگر اس کو اس معاملے میں اچھائی کی دنیا میں دو پینڈ ملتے تھے تو نو سو اٹھانوے انہوں نے کیمرے کی مدد میں اوپر لاغو کیا ہوئے ہیں جدید ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہیں تو بچے کا کون پھر تو ایک ہی حال ہے آپ اس راہ پہ ہی نہ چلا کریں باقی میں تو ظاہر ہے آپ کو درسی دے سکتا ہوں نا جی باقی ہر بندے نے اپنا نظام آپ ہی دیکھنا ہے البتہ اللہ کی ذات پہ امید قوی ہے کہ آپ قیامت کے اندر میرے گیرے بان میں ہاتھ نہیں ڈال پائیں گے کہ اس نے ہمیں حق بتایا نہیں تھا یا چھپاتا تھا میرا خیال ہے اللہ کی رحمت میں امید کرتے ہو کیونکہ جس کے ذمہ جس علاقے میں تبلیغ ہو پھر وہ حق نہ کہے تو قیامت کے دن وہ اس کے گربار میں ہاتھ ڈالیں گے اس سے پوچھ اس نے ہمارے ڈر سے ہمیں حق کیوں نہیں کہا تھا اور حال یہ حقق ہیں تو بندے نراض ہو رہے پردے پہ بولیں تو بے پردے جن کی بیوی ہیں وہ نراض ہو کے بیٹھیں فلم و ڈرامے پہ بولیں تو ہر گھر والے دل دل میں نراض ہو جاتا سمجھ آ رہی غیر شہروں میں اپنی بچیوں کے یونسٹری کالج ہاسٹل میں رہنے پہ بولیں تو پھر بھی وہی نراض ہوں گے اکثر مسلمان بیٹھے ہی ہوتے ہیں ایسے علماء تو یوں سمجھیں ہر طرف سے بچارے مشکل کے شکنجے میں ہی ہیں ہر بندہ ہی ان کے خلاف لیکن وہ نہیں بولتے تو رب و رسول نراض ہوتے ان کی یہ مجبوریوں ہوتی لیکن لوگوں کو شعور نہیں ہیں کہ یار یہ کس مجبوری کے تاتھ ہمیں دین سے کھلا رہے ہیں انشاءاللہ جو علماء حقہ ہیں جہاں جہاں بھی ہیں قیامت کے رب ان کو اتنی شانے دے گا کہ لوگ دیکھتے ہی رہے جائیں اس کے دین کے خاطرے لوگ ان کے دشمن ہو رہے ہیں ان بیچاروں نے کسی کا کوئی مال تھوڑی مارا ہے اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ جو قیامت ہے نا جی تاعتی آئے گی ہم ان کے پاس بغتہ اچانک آ جائے گی اوہ ہر بلائی ختم ہو جائے گی فَتَبْحَتُهُمْ تو انہیں بے حواس کر دے گی کہتا نہیں اس کے ہوش و حواس ہی اڑھ کے رہے گئے تھے یہی حال ہوگا دہشت ہی تنی ہوگی اللہ اپنے ہر زمان میں رکھے فَلَا يَسْتَتِعُونَ تو یہ ساری دنیا کافر بھی کٹھے ہوگے نئی طاقت رکھیں گے رَدَّهَا کہ قیامت کی ہولناکیوں کو پھیر دیں لٹا دیں اپنے آپ سے دور کر دیں وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَجَبْ عذاب آ جائے گا پھر محلت سولت بھی کوئی نہیں ہوں اے حبیب آپ تسلی رکھ وَالَقَدْ پَكِّ بَاتْ اُسْتُحُزِيَا ٹھٹھا کیا گیا یہ عدب والے جملے لیکھیں فاضر ابراہلوین بِرُسُل رَسُولُكَ مِنْ قَبْلِك حبیب آپ سے پہلے بھی کافر رسولوں کے خلاف ایسے ہی زبانیں کھلتے تھے جیسے آپ کے خلاف اے ابھی ابو جال والا ہم نے پڑھا آپ تسلی رکھیں جو بھی حق کہے گا اس کی مخالفت ہوگی فَحَاقَبِ اللَّذِينَ سَاخِرُو تو پس لے کے بیٹھ گئی کافروں کو مزاق اڑانے والوں کو کیا چیز لے کے بیٹھ گئی مِنْ هُمْ مَا قَانُ بھی اِسْتَازِئُونَ ان کا انبیاء کے خلاف تھٹھا مزاق کرنا ہی ان کو لے کے بیٹھ گیا یہی گستاخی ہی ان کو لے گئی جہنم تک ان کی شان میں اگر صرف مزاقیہ طور پر جملے بولے جائیں تو بندہ جہنمی ہو اور ان کے اصحاف کا بندہ منکر ہو جائے ختمِ نبوت حضور کی ایک صفت ہے جس بائیمان کا ختمِ نبوت بائیمان ہی نہیں ہے وہ کس طرح بچ سکتا ہے جہنم سے وہ تو دنیا کا بدترین مرتد ہے جو آقا کریم کی ختمِ نبوت کا رسول پاک والا نے بڑی بڑی شانے دی ہیں جو بائیمان آپ کے اصحاف کا منکر ہے دنیا کا بدترین مرتد ہے وہ لانتی قُلْ مَنْ يَقْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ آپ فرماؤ دن رات یہ جو تمہاری حفاظت ہے رحمان سے کون کرتا ہے بَلْهُمْ أَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مَعْرِدُونَ بلکہ وہ تو اپنے رب کی یاد سے ہی مو پھیرے ہوئے ہیں عَمْ لَهُمْ عَالِحَا کیا کوئی تمہارے پاس ہے مابود رب کی شان جیسے تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا جو تمہیں اللہ سے بچا لیں گے ہے کوئی تمہارے پاس ایسا لَا يَسْتَتِيُنَ نَسْرَ عَنْفُسِيْمْ جن بتوں کو تم خدا سمجھ کے بیٹھے ہو اللہ فرماتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ اور نہ ہماری طرف سے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ چلو وہ تمہیں بچا لیں گے بَلْ مَتْتَعْنَهَا اُلَائِ بلکہ یہ تو ہماری مرضی ہے کہ ہم نے ان کو وَآبَاهُمْ اور ان کے اباؤ اجداد کو کچھ دیر دنیا میں برطاؤ کا سسٹم دے رکھا ہے یہاں تک کہ ان کے اوپر عمریں ہم نے لمبی کر دیں انہوں بیمانوں نے نہیں عمروں کے لمبا ہونے کوئی سمجھ لیا شاید ہم نے مرنے نہیں ہے اور پہلے بڑی لمبی چوڑی عمریں ہوتی تھی اَفَلَا يَرَوْنَا کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں اَنَّا نَأَتِ الْأَرْضَ کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے نن کو سوہا گھٹا رہے من اطرافِحا کیا مطلب ہوگا کفرستان کو ہم گھٹا رہے ہیں دن بہ دن مسلمانوں کو فتح دے کے اسلام والا نظام زمین پہ بڑھا رہے ہیں چودہ سو سال پہلے اسلام کہاں تھا صرف مکہ کے شہر میں چند گھروں میں وہ بھی چھپا ہوا تھا اور اب فرما ہم بڑھا رہے ہیں فتح دیے جا رہے ہیں آفہم الغالبون تو کیا یہ غالب ہوں گے جن سے ہم ان کے شہر ان کی بستیاں ان کے محلے ان کے گاؤں ہم ان کے قبیلوں کے قبیلے اپنے رسول پاک کے ماننے والوں کے قبضوں میں دے دیے جا رہے ہیں تو یہ کیسے غالب آ سکتے ہیں مسلمانوں پہ نظام تو ہمارا ہی بڑھ رہا ہے قُلْ اِنَّمَا أُنزِرُكُمْ بِالْوَحِشِ آپ فرما میں تو صرف تمہیں وحی کے ذریعے ڈھراتا ہی ہوں کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے دین کو نہیں مانو گے میرے لائے ہوئے پیغام اور اسلام کو نہیں تو پھر عذاب ہے اور کیا ہے وَلَا يَسْمَعْ وَنَهِ سُنْتَي اَسْمْ جو بہرے ہوتے ہیں اَدْوَعَ پکارنے کو جب ان کو کہا جو ان کو سمجھیں گی عذاب آئیون ضرور جب ان کو ڈرائے جو یعنی کافر ہدایت کرنے والے کی ہدایت کو سوننی نہیں پاتے ویسے ٹھیک ہے لیکن ہاں کے بات کو سننے کے لئے اندھے بہرے گونگے ہیں وَلَا اِنْ اور اگر مَسْحَتْ صرف چھوئی لے ہم ان کافروں کو نَفَحَتُمْ مِنْ عذابِ رَبِّكَ نَفَحَتُمْ نَفَحَتُمْ مِنْ عذابِ رَبِّكَ آپ کے رب کے عذاب کی ہوا مَسْتُمْ صرف ان کو چھو لے نا لَا يَقُولُونَ تو فوراً بول اٹھیں گے يَا وَيْلَنَا هَيْ بَرْبَادِي إِنَّكُنَّ ظَالِمِينَ ہم تو بہت بڑے ظالم ہیں فرما ہے اس وقت لیکن یہ اقرار کرنے کا کوئی فائدہ جب عذاب آجا پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی وَنَا دَعُوا اور رکھیں گے ہم الْمَوَازِينَ تَرَازُو بلکہ ترازو ترازویں جمع کسے گا نا الْمَوَازِينَ نَا جمع ہے بہت سارے ترازو رکھیں گے سادہ لحشون الْقِسْتَى اوہ پورے پورے انصاف کے تھا لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ قیامت کے تھے فَلَا تُزْلَمُ تو نہیں ظلم کیا جائے گا نفسم کسی جان پہ شیع ذرہ برابر بھی وَإِنْ قَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ اور اگر ہو کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر مِنْ خَرْدَلِ آتَائِنَ بِيَا ہم پھر اس کو بھی لے آئیں گے اس دن ذرہ برابر جرم ہے تو وہ بھی دیکھ لوگے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے تو وہ بھی وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اور حساب کرنے کو ہم ہیں ہی کافی اللہ فرماتے ہیں ہم حساب کرنے کو کافی ہیں وَالَقَدْ وَرْبِشَكْ آتَائِنَا دِیَا ہم نے موسیٰ جنابِ موسیٰ کو وَحَارُونَ اور جنابِ حَارُونَ کو الفرقانا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہم نہیں اتا کی تھی تو راج شریف دی تھی جو حق اور باطل کے درمائن کیا کرتی تھی فرق وَدِعَاءَ اور اُجَالَ ہم نے ہی ان کو عطا فرمایا تھا یعنی تو راج شریف کے نور کے فیض سے راہِ نجات کا تائین کیا جا سکتا تھا وَذِكْرَ اور نصیحت ہے لیکن لِلْمُتَقِينَ کہنے کے لئے ہیں اللہ کے دین سے نصیحت متقی لیتے ہیں وہ کون ہے اللہ دینہ وہ لوگ ہیں یخشون جو ڈرتے ہیں ربہ ہوں اپنے رب سے بلغائب بین دیکھیں رب کو دیکھتے نہیں ہیں پھر بھی رب کی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں وَهُمْ مِّنَ السَّعَعَةِ مُشْفِقُونَ اور ان کو ہر وقت ہی قیامت کا اندیشہ لگا رہتا ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے کسی وقت بھی وَحَاذَا ذِكْرُ مُبَارَكْ اور یہ تو برکت والا ذکر ہے انزلنا ہو جس کو آپ کے رب نے نازل فرمائے جس کو آپ کے رب نے اے قرآن پاک برکت والا ذکر ہے آپ کے رب نے نازل فرمائے آفَانْتُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ تو کیا تم قرآن کے ہی منکر ہو کے بیٹھ گئے ہو کیا تم قرآن کے ہی منکر ہو کے بیٹھ گئے ہو مُشْفِقِنِ مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کے منکر ہو گئے حالکہ قرآن تو رب نے برکت والا کتاب بنا کے نازل فرمائی ہے تو پھر تم جہنم ہی جاؤ گے اور کیا ہے معلومہ جو قرآن سے عراض کرے قرآن کے حکمات پر عمل نہ کرے اللہ معاف فرمائے پھر اللہ کی نرازگی کا سبب بنتا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پر حضور پاک کی صیرت پر عمل کے توفیق عطا فرمائے